اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں نسیم کچن اینڈ ویلوگ اور میں آج آپ کے ساتھ ایک اور ویلوگ شیئر کرنے کے لیے آگئی ہوں تو آج میں نے کہا چلیں بہت دن ہو گئے ہیں کوئی ویڈیو نہیں آئی کوئی ویلوگ نہیں بنایا کوئی ریسیپی نہیں بنی تو میں نے کہا چلیں آج ویڈیو بنا لیتے ہیں ارے ارے نہیں کھانا بنا ہے گھر میں یہ مت سوچئے گا ک کھانا ہی نہیں بنا گھر میں کھانا بھی بنا ہے سب کام ہوئے لیکن ویڈیو نہیں بن پائی کیونکہ موبائل بہت گرم ہو جاتا ہے جب بھی میں کچن میں لے کے جاتی ہوں تو اس لیے اور آج کل گرمی بھی بہت زیادہ ہے نا تو موبائل بہت گرم ہو جاتا ہے تو اس لیے میں ویڈیو وغیرہ نہیں بنا پا رہی تھی موبائل تھوڑا پرابلم کر رہا تھا بار بار آف ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیوں بہت مشکل ہو گئی ہے تو آج میں نے کہا چلیں کچھ کلپ لیے تھے دو تین د ان کے تو وہ میں نے کہا چلیں جوڑ لیتی ہوں اور ویڈاگ بنا لیتی ہوں یہ میں بنا رہی تھی اپنی فیورٹ سبزی اور وہ ہے لوکی اور چنے کی دال تو لوکی مجھے بہت پسند ہے لیکن چنے کی دال کے ساتھ یا چکن کے ساتھ خالی لوکی مجھ سے نہیں کھائی جاتی مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا لیکن ہاں اگر کسی چیز میں بنا لوں تو وہ بہت مزیکی لگتی ہے اور یہ دیکھیں میں نے چنے کی دال ایٹ کر دی ہے اگر آپ کو لوکی چنے کی دال کی ریسپی چ شاہیے تو میرے چینل پر موجود ہے تو آپ کو وہاں مل جائے گی آپ جائیں اور اس کو وزٹ کریں چینل کو تو میں آج ریسپی بس آپ کو ایسی ہی دکھا رہی ہوں تو بس آپ دیکھتے رہیں اور بہت مزیکا بنتا ہے اچھا چنے کی دال کے ساتھ آپ نہیں بنانا چاہتے تو اس کو موم کی دال کے ساتھ بنا لیں اس کے ساتھ بھی بہت مزیکا بنتا ہے اور چنے کی دال کرائے بھی بہت مزیکے لگتے ہیں آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں تو ہر چیز کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر کے بنا لیں تو اور ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے ہماری لوکی چنے کی دل جھٹ پٹ بن جائے گی تھوڑی دیر میں ہی تو بس اس کو ڈھکے رکھیں گے اور کچھ دیر بعد اس میں ہرہ دھنیا اور ہری مرچے اور پساو اگر ہم مسالہ ایڈ کریں گے اچھا ہرہ دھنیا میرے پاس نہیں تھا تو میں نے ہری مرچے ایڈ کر دی ہیں تو آپ لوگ ہرہ دھنیا بھی ایڈ کریں اس کے بہت مزے کا لگتا ہے ہرہ دھنیا اپر سے کافی سارا اس پر ڈالیں میں نے منگوایا ہے شام تک ہی آئے گا تو ابھی میں نے دوپیر میں یہ ریسیپی بنا لی تھی تو بہت مزے کی بنتی ہے مجھے تو یہ بہت پسند ہے لوکی چینے کی دال تو ضرور بنائیں اور یہاں پر شام میں ہزبینٹ چائے کے ساتھ کچھ لے آئے تھے کھانے کے لیے تو میں نے چائے بنائی اور مجھے تو سٹرونگ چائے بہت پسند ہے میں دودھ بھی چائے میں ہی ایٹ کر دیتی ہوں اور پھر اس کو اچھا سا پکا لیتی ہوں تو بس یہاں میں چائے بنا رہی تھی تو ہزبینٹ لے آئے تھے شام میں جلدی آگئے تھے تو لے کر آئے تھے کچوریاں تو کچوری لے کر آگئے تھے کافی ہے بھی ہو گیا تھا میں سمجھی سموں سے لائیں تو دیکھا تو کچوری تھی اور اس کے ساتھ اچار تھا رائتہ تھا چنے کا سالن تھا اور آلو کی بھجیا تھی تو بس یہ تمام چیزیں میں چیک کر رہی تھی ساتھ ساتھ رزگلے لے کر آئے تھے تو میں نے کہا چلیں آج تو پارٹی ہو گئی ہے تو چلیں اب پارٹی ہم کرتے ہیں ہزبینٹ نے تو چائے پینی نہیں تھی تو میں نے اپنے لیے چائے بنائی یہ دیکھیں رزگلے اور یہ دیکھیں کتنی پکا رہی ہوں میں اس چائے کو اچھا سا پکا کر اور پھر جب میں پیتی ہوں تو میں فریش ہو جاتی ہوں شام میں تو یہ دیکھیں یہ میں نے بال میں نکال لیا ہے چنے کا سالن اور آلو کی ترکاری بھی میں نے اسی میں رکھ لی تھی اور ایک پلیٹ میں میں نے رائتہ اور اچار رکھ لیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو دکھا دوں تو ہم لوگ یہ انجوائے کر رہے تھے تو یہ میرا نیکسٹ ایک اپ بلاؤگ ہے تو دوسرے دن ہم لوگ چلے گئے تھے باہر تو میرا کچھ موٹ ہو رہا تھا مزے دار سا کچھ کھانے کا اور مزے کا مطلب مجھے کچھ کھانا تھا باربی کیو ٹائپ کا تو میں نے ہزبینڈ سے کہا کچھ باربی کیو کھانے کا دل چاہ رہا ہے کچھ کباب بغیرہ تو ہزبینڈ نے کہا ان کا بھی دل چاہ رہا ہے تکہ کھانے کا تو ہم نے کہا چلے چلتے ہیں تو کافی دن ہو گئے تھے ہم لوگ باہر نہیں گئے تھے اور میرٹ گئے تھے ہم لوگ کیونکہ ہم بہت پہلے گئے تھے تو یہاں کا ہمیں کباب وغیرہ بہت اچھے لگے تھے تو ہم نے کہا چلیں میرٹ چلتے ہیں اور میرٹ تو ویسے بھی فیمس ہی باربیکیو کی وجہ سے ہے اور وہاں کا باربیکیو وغیرہ بہت مزے کا ہوتا ہے ویسے مجھے کھانے تھے وحید کے کباب مزے دار سے یمی سے لیکن ہزبین نے کہا آج بہت زیادہ ٹریفک ہے باہر بہت رش ہے تو آج رہنے دیتے ہیں وہاں تو آج ہم کہیں اور چلتے ہیں تو پھر میں نے کہا دوسرا اپشن میرٹ ہے تو مجھے وہاں کے کباب بھی بہت پسند ہے تو میں نے کہا چلیں وہاں چلتے ہیں تو میرا تو دل چہارا تھا کچھ بہاری بوٹی اور پھر کچھ اچھا سا کباب وغیرہ کھانے کا تو میں نے کہا چلیں میرٹ چلتے ہیں اس سے زیادہ اچھی جگہ تو کوئی نہیں ہو سکتی اور یہ دیکھیں کراچی کی روشنی رونکیں اور ہم لوگ آٹھ بجے کے بعد نکل گئے تھے لیکن بہت رش تھا بہت ٹریفک تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا اتنا ٹریفک ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو وہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ کیوں نکلے اس سے تو بہتر تک گھر میں ہی رہتے لیکن ایسا نہیں تھا کیونکہ ہم لوگ تھوڑا جلدی نکلے تھے تو اس لیے کچھ پرابلم نہیں ہوئی اور یہ دیکھیں ڈالمن مال کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے ہزبینڈ سے کہا کچھ شاپنگ کر لیتے ہیں ہزبینڈ نے کہا خاموشی سے بیٹھو ابھی شاپنگ کرنے نہیں آئے اور ہزبینڈ کو لگ رہی تھی بہت شدید کسیم کی بھوک تو بس وہ کہہ رہے تھے ابھی تو بس مجھے کھانا کھانا ہے جل سے جل کھانا کھالوں اور کہہ رہے ہیں بس کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں گے ٹائم ہوا تو شاپنگ وغیرہ کے لیے چلے جائیں گے تو بہت اچھا لگ رہا تھا آج کافی دن کے بعد میں باہر نکلی تھی تو اس طرح سے تو اچھا لگ رہا تھا تو ہم لوگ اکثر گھر میں ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ باہر نکلیں تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے کچھ کھا پی لیں تو مائنڈ فریش ہو جاتا ہے پھر آپ ہفتے پندرہ دن کے لیے پھر ریلیکس ہو جاتے ہیں آرام سے گھر میں سکون سے کام کر رہے ہوتے ہیں اپنا سب تو یہ دیکھیں ہم لوگ پہنچ چکے تھے میرٹ تو بس یہاں پر ہم لوگوں نے آرڈر وغیرہ دے دیا تھا تو یہ دیکھیں سیلڈ اور چٹنی آگئی تھی اور یہ دیکھیں املی کی چٹنی اتنے مزیکی ہوتی ہے یہاں کی اور کباب کے ساتھ بہت مزیکی لگتی ہے تو ہزبینڈ نے تو تکہ مانگوایا تھا اور میں نے مانگوا لیے تھے بہاری کباب جو کہ مجھے بہت مزیکے لگتے ہیں تو دو آپشن تھے یا تو میں نے سوچا تھا چکن ملائی بوٹی مانگوا لوں گی یا پھر کباب مانگوا لیتی ہوں بہاری کباب تو پھر جب تکہ مانگوایا تو میں نے کہا چلیں دونوں چیزیں ایک جیسی ہو جائیں گی تو پھر اس لیے میں نے بہاری کباب مانگوا لیے تھے تو یہ بہت مزیکے تھے مجھے تو بہت مزیکے لگتے ہیں اور پراتھے کے ساتھ تو واہ واہ کیا کہنا ہے اس کا تو یہ دیکھیں تکے قریبی میں آپ کو لوگ دکھاتی ہوں بہت مزیکا جوسی سا تھا اور بہت چٹ پٹا تھا بہت مزا آیا اس کو کھا کے تو فیصلہ یہ ہی ہوا کہ سب سے پہلے چکن تکے پہ ہاتھ ساف کیا جائے اس کے بعد کباب کی باری آئے گی تو میں یہیں پر اپنے ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں کیونکہ پھر ہم لوگ کھانا انجوائے کریں گے آپ کو میرا ویلوگ کیسا لگا پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا فیملی فرینڈز میں بھی شیئر کر دیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اب مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ